اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آج کا ٹاپک آپ لوگوں نے پڑھی لیا ہوگا کہ جنہوں بھوتا کا دن منایا جاتا ہے امریکہ میں خالی امریکہ میں نہیں اور بہت سارے ملکوں میں بھی اس کی سیلیبریشن بہت کی جاتی ہے جیسے کہ یہ جو دن ہے اکتیس اکتوبر کو مناتے ہیں اکتیس اکتوبر کی شام کی ابننگ جو ہوتی ہے نا اس پہ یہ خاص مناتے ہیں اسٹارٹ ماننگ سے نہیں کرتے اس کی تیاریاں تو کافی ٹائم سے پہلے ہی اسٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن اس کا جو پرپس میں تھوڑی سی آپ کو اس کی سٹوری سناؤں گی بہت زیادہ نہیں کافی ویڈیو لمبی ہو جائے گی تھوڑی سی اس کی سٹوری میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہیلوین ہے کیا اس کا تعلق دو ہزار سال پہلے سینڈک سکبلے کی مذہبی اور ثقافتی روایت سے نکلا ہے یہ لوگ دو ہزار سال پہلے انگلینڈ اور یورپ میں پھیلے ہوئے تھے اکتیس اکتوبر کو وہ لوگ فصلوں کی کٹائی کرتے ہیں ایک تہوار کی صورت میں یہ تہوار کی صورت میں مناتے ہیں جب فصلوں کی کٹائی کرتے ہیں تہوار کی صورت مناتے ہیں اس تہوار کا نام تھا اس کا نام تھا سمہنتا اس روایت کو سینڈک سلوگوں کا نیا سال بھی شروع ہوتا ہے مطلب جو سینڈک سلوگ تھے ان کا نیا سال بھی وہ سیلبریشن کرتے تھے اس کے وہ سمجھتے تھے مرے لوگوں کی روحیں زمین پر آتی ہیں اس طرح وہ آگ جلاتے تھے مطبکہ آگ جلا کے بڑی بڑی آگ جلا لینے اور چاروں طرف بیٹھ جاتے تھے تاکہ جو روحیں ہیں وہ زمین پہ نہ پہنچ سکیں وہ واپس چلی جائیں تاکہ زمین پہ نہ پہنچیں اور کسی کو نقصان نہ پہنچائیں مس بیسیکلی وہ ڈرتے تھے لیکن جب ایسائی چرچوں کا اثر و اصوق ان علاقوں پر بڑھا تو ساتھویں صدی میں انہوں نے تہوار کے کچھ تبدیلیوں کے ساتھ اس سے اگلے دن یعنی یعنی کہ اپنی اولیہ کا دن اولیہ کا دن بنا لیا اس ڈے کو انہوں نے آل ڈے سینٹس کا نام دے دیا اس طرح پرہانے سینٹس لوگوں کے جو روایت کو اصائیت کے ساتھ جوڑ دیا گیا اس طرح ان کے مذہبی شہدہ اور اچھے مذہبی لوگوں کو یاد کرنے کا دن بنایا دیا گیا مطبکہ وہی پرپس ہو گیا کہ انہوں نے بہت اچھے سے اپنا جو کیا تھا جو ڈر کا خوف تھا ان لوگوں کو ہم لوگوں نے مر بھی جانا ہے لیکن روحیں واپس آتی ہیں وہ اسی لیے کہ یہ روحیں واپس نہ آئیں آگ جلا لیں اور آگ جلا کر بیٹھے رہتے تھے تاکہ وہ رات ایوننگ کو ہوتی تھی اور اس کو سیکنڈے تک وہ یہی چیز کرتے رہتے تھے اچھے مذہبی لوگوں کو یاد کرنے کا دن بن گیا اس وقت آل ڈے سینڈنس کو ہیلو کے نام سے جانا جاتا تھا ہیلو سے مراد مقدس ہے اور ماسک سے مطلب چرچ والی عبادت کہا جاتا اس طرح اس دن سے پہلے والی شام کو آل ہیلو ایسٹ کہا جاتا تھا ایسٹ سے مراد ایوننگ ہے پھر آہستہ آہستہ یہ آل ڈے ہیلو ایسٹ جو سے تبدیل ہو کر ہیلووین بن گیا اس میں یہاں پہ کیا کرتے ہیں ہیلووین میں جو ہے ہم لوگ تو یہ سیلبریشن نہیں کرتے لیکن جو عام ہے یہاں پہ ہر بندہ ہی کرتا ہے اسپیشلی مسلم کمیونٹی کو نکال کر وہ اس چیز سے دور بھاکتے ہیں بچوں کو دور رکھتے ہیں لیکن جو دوسرے ہیں یہ بہت اس کی بڑی کہانی ہے میں نے اتنی سی تھوڑی سی آپ کو بتائی کہ یہ ان کا بیسیکلی پرپس کیا ہے پیچھے سے اتنی لمبی چوری سٹوری بہت بڑی ہو جائے گی میری ویڈیو چھوٹی پر جائے گی یہاں پہ آل ڈے اگر یہ کرتے ہیں کہ ایوننگ سٹارٹ نہیں کرتے تیاری ہیں تو کافی ٹائم سے پہلے سٹارٹ کر رہے تھے ایک دو مہینے کافی بڑے بڑے شاپ پہ ہر یہ ماسک لگے ہوتے ہیں شیطانی ماسک ہوتے ہیں شیطانی کلوت ہوتے ہیں اس طرح کے وہ عجیب و غریب آپ لوگوں کو میری ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہوگا باہر اسٹیچو بٹھا دیتے ہیں چیئرز کے اوپر جس طرح وہ بتایا مینے کہ وہ فائر چلاتے تھے تو اسی طرح یہ بھی یہ لوگ کرتے ہیں ایوننگ ٹائم میں تھرٹی فرسٹ کو جو ہے یہ یکم کو ان کا سال کا اینڈ ہو جاتا ہے تھرٹی فرسٹ اکتوبر کو یہ مناتے ہیں یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں ایوننگ میں ٹھیک ہے تو وہ ایوننگ میں کیا کرتے ہیں کہ آفٹر اسکول جیسے بچے آتے ہیں آفٹر اسکول فائف اوکلاک یا فور اوکلاک سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اپنے لباس پہنے کا روڈوں پہ نکل آتے ہیں فیملی کی فیملی اور سب کلوت چینج کر لیتے ہیں برے برے ہلیاس میں ہوتے ہیں اسی طرح کہ جو انہوں نے ماسٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور کینڈی مانگتے ہیں ہیپی ہیلووین کہتے ہیں اگر سم ٹائم کچھ بچے جو ہیں جو بڑے ہیں وہ ان کو کینڈیس نہ دی جائیں تو وہ اینگری بھی ہو جاتے ہیں کافی گصہ بھی کرتے ہیں جو ان کے مذہب میں جو ان کی یہ روایت ہے اس میں بھی ہے وہ پہلے تو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے لیکن آشتہ سلولی 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 یہ جو ہے وہ چیز ختم ہو گئی کہ اب وہ بچے جو ہیں یا بڑے جو ہیں وہ انگری گصہ نہیں کرتے سمپل زیادہ کینڈیس مانگتے ہیں یہاں پہ سب لوگ باہر کینڈیس رکھ دیتے ہیں گوڑی بیک منا کے رکھ دیتے ہیں یا پھر باسکٹ میں ڈال کے یا باکٹ میں ڈال کے کہیں بھی وہ باہر رکھ دیتے ہیں وہ آتے ہیں ایک ایک کینڈی اٹھاتے ہیں اور ساتھ ہی وہ اپنے کینڈی ایک ایک پک اپ کرتے ہیں اور لے کر چلے جاتے ہیں تو اس طرح فور وائف سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ایو نائٹ تک میںس نائن اکھلاک تک ایوری تنگ فنش ہو جاتی ہے باہر روڈوں پر سبکوں پر اتنی زیادہ رش ہوتی ہے ہم لوگ مسلم کمیونٹیس ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں لائٹیں وغیر آف کر دیتے ہیں تاکہ دور بیل بھی نہ دیں سمٹائم لوگ کچھ دور بیل دے دیتے ہیں ہم لوگ یہ چیز کو سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں تو لائٹیں آف کر کے تاکہ بچوں میں بھی سمٹائم ان کا جو مذہب ان کو سکھایا جاتا ہے یہ چیز ہے وہ چیز ہے تو وہ بچے سمٹائم غصہ بھی کر جاتے ہیں بڑے بھی کر جاتے ہیں لیکن ہم لوگ لائٹیں آف کر کے تو ایک سائٹ بھی ہوتے ہیں تاکہ یہ جو ٹائم ہے ان کا یہ نکل جائے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ آج کل پاکستان میں ہو انڈیا میں ہو یا ایسی دوسری مسلم کارٹریز میں ہیں وہ یہ چیز بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہم لوگوں کا یہ تہوار نہیں ہے ان کے تو آئے دن کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہر مہینے امریکہ میں کوئی نہ کوئی تہوار چلتا ہے ہمارا یہ تہوار نہیں ہے تو ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے ایسا نہ کریں امریکہ میں یہ بات بہت اچھی ہے کہ بچوں کو اگر آپ لوگوں کا تہوار ہے اب مسلم ہو یا انڈین ہو ان کے تہوار کے حوالے سے بھی بتایا جاتا ہے جیسے ہمارا رمضان ہو گیا اید ہو گئے اید والے دن چھٹی دیتے تھے اسکول سے اور رمضان کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دیتے ہیں کہ کیا ہے فاسٹنگ روزہ کیا ہے تو اس کے بارے میں پورا بتاتے ہیں تو یہ کافی اچھی چیز ہے کہ بچوں کو یہ نہیں کہ ہمارے اسلامی سکول میں انفرمیشن دی جائے چھٹی بھی دی جاتی ہے اور ان کو ایدوکیشن بھی دی جاتی ہے ہوفیلی آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی کوئی کمنٹس ہوگا تو کمنٹس بھی کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ